صفات سلبیہ میں سے آٹھویں صفت جس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک اور پاکیزہ اور بری ماننا چاہیے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے کیا مراد محل حوادث سے؟ محل حوادث سے مراد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز واقع ہو اب یہ دو طرح سے تصور کیا جا سکتا ہے ایک یہ کہ ایسا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لئے یہ بالکل غلط اور باطل اور کفر ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ ایک نئی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آرز ہو گئی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیفیات سے مستثنہ ہے کیفیات سے بالکل پاک اور پاکیزہ اور مبرہ ہے یعنی کہا جا سکتا کہ جو علم یا کسی اور صفت یا ذات اللہ کی تھی اب اس میں تبدیلی واقع ہو گئی اب یہ تبدیلی نقص کی صورت میں ہو یعنی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کمال تھا اور اب ماذا اللہ ایک نقص واقع ہو گیا یہ نظریہ بالکل باطل یا یہ کمال کی صورت میں ہو کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نقص تھا اب وہ نقص ختم ہو گیا اب ایک کمال حاصل ہو گیا ماذا اللہ یہ بھی بالکل نظریہ غلط اور باطل ہے اصل نظریہ اور صحیح نظریہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک اور پاکیزہ ہے کیفیات سے کسی قسم کے تغیرات سے تبدلات سے اور حوادث سے یعنی کوئی نئی چیز یا نئی کیفیات تاری اور آرز نہیں ہوتی ہے دوسرے تصور جو کیا جا سکتا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ محل حوادث نہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کوئی کیفیات تاری نہیں ہوتی مثال کے طور پر یہ نظبت دی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماذا اللہ اس وقت غمگین ہے یعنی غم کی نظبت دی جائے ذات مقدس خداون تبارک و تعالیٰ کو یا یہ کہ خوشی کی نظبت دی جائے ہسنے کی نظبت دی جائے یا یہ کہ رونے کی نظبت دی جائے یا یہ کہا جائے کہ اس وقت موڈ اچھا ہے یا یہ کہا جائے کہ اس وقت موڈ خراب ہے اس قسم کوئی بھی نظبت نہیں دے سکتے جس سے یہ مفہوم نکلے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیفیات میں کوئی جدت آئی ہے کوئی نئی کیفیت آرز ہوئی ہے سابقہ کیفیت ختم ہو گئی اب کوئی نئی کیفیت آگئی خداون تبارک وطالعہ تمام کیفیات سے پاک اور پاکیزہ ہے البتہ جب کہا جاتا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ غضبناک ہے خداون تبارک وطالعہ راضی ہے خداون تبارک وطالعہ غضبناک ہے یا خداون تبارک وطالعہ خوش ہے تو اس سے خطنی مراد نہیں ہے کہ غضبناک ہے تو معظللہ وہ اس وقت غصے کے عالم میں ہے بلکہ خوش ہونے سے اور غضبناک ہونے سے جو مفہوم لیا جائے گا وہ یہ کہ اگر کسی انسان نے اچھا کام کیا تو خداون تبارک و تعالی اس سے راضی ہے اور اس پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے گا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس چیز کو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہے نہ یہ کہ خوشی کی وہ والی کیفیت کے جو ہم انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ ہمارا موڈ اچھا ہو گیا ہم خوش ہیں اور احساسیں خوشی کر رہے ہیں بلکل ایسے اگر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خضبناک ہے تو قطعن یہ مراد نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ماظر اللہ اس وقت موٹ خراب ہے غصے میں ہے یہ قطعن باطل نظریہ ہے بلکہ کہا جائے گا کہ جب کوئی اللہ کی مخالفت کرے جب کوئی کسی پر ظلم کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر عذاب نازل کرے گا اس دنیا میں یا آخرت میں اور جب یہ عذاب کا سلسلہ ہو یہ عذاب کا وعدہ ہو اور جب اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ناراضی ہو تو اس محلے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب نسبت دی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی غضبناک ہے یہ سوچنا کہ اللہ کے حالات اور حوالت بدلتے رہتے ہیں کیفیات بدلتی رہتے ہیں موڑ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے یہ تمام نظریات بلکل باطل ہیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محل حوادث نہیں ہے